بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر 23 ہے اس کے اندر ہم اپنی سی پلس پلس پروگرامنگ کے ایف ایلس سٹیٹمنٹ کو یہاں پر دیکھیں گے اس سے پہر اگر آپ لوگوں نے باقی لیکچرز نہیں دیکھیں چینل کی پلی لیسٹ پر جا کے لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا آپ لوگ وہاں سے کلک کر کے اپنی پوری پلی لیسٹ کو سی پلس پلس کو آسان الفاظ کے اندر بہتر طریقے سے سیکھ سکتے ہیں اچھا اس کے اندر ہم ایف ایلس کو سٹیٹمنٹ کو انڈرسٹین کریں گے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نکہ دو کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں اور اس سے پہر اگر آپ لوگ فورس ایج آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں نیٹورک مارکیٹنگ تو آپ لوگوں کو میرا نمبر ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ لوگ نمبر لے کے ہیں نیٹورک مارکیٹنگ کا حصہ بن سکتے ہیں اگر آپ لوگ پانچ سے چھے بندے جوائن کرواتے ہیں کتنا بینیفٹ ہے کیا نہیں اچھا بیسک ہمارا کام اس کے اندر یہ ہے کہ ہم ایف ایلس سٹیٹمنٹ کو کیسے یوز کریں گے ایف ایلس سٹیٹمنٹ ہمارے ہم نے ایف میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں بتایا تھا آپ لوگوں کو اس لیکچر کے اندر کہ جب ہم ایف کا یوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس سیمپل اگر ہماری سٹیٹمنٹ پوری اترتی ہے اپنے پروگرام پر تو وہ کمپائل ہوتی ہے ادروائز ہمارے پاس کیا ہے جو ہمارا پروگرام ہے وہ کمپائل نہیں ہو رہا ہوتا یہاں پر ٹھیک ہے اور کیا ہے ہمارے پاس یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر ہمارے سٹیٹمنٹ پر پورا نہیں اترتا تو ہمارا پروگرام کیا ہے ایسے ہی رہتا ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی پرنٹ نہیں ہوتا ہے یہ یہاں پر آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں میں نے سٹوڈنٹ کو کہا کہ مارکس ایڈ کریں میں نے کہا اگر ففٹی ای گریٹر ہوگا ہم یوز کرتے ہیں یہاں پر اپنے دوسری کمپائلر کو پورا نہیں اترتا تو اس کے لئے ہم ایلس کا یوز کرتے ہیں ایلس کا یوز کرنے کا مقصد یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اگر ہمارا کمپائلر اس سٹیٹمنٹ کو پورا نہیں اتر رہا تو جمپ کر جائے اس کو کنٹرول کنٹرول سٹیٹمنٹ سے بیسکلی اس کو چھوڑے اور ڈائریکٹ لی ہمارا ایلس پر آ جائے کہ اگر یہ نہیں ہوتی تو ہماری دوسری سٹیٹمنٹ کیا ہے پرنٹ ہو جائے اب یہ طرح میں یہاں پر اپنے یوز کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ایلس سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے میں نے انٹر کیا اور میں نے کہا کہ سی آؤٹ اور انٹر ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ کر دے فیل ٹھیک ہے اور یہاں پر میں ایک اینڈل اپریٹر کو یوز کروں گا یہ اینڈل سے پہلے یہ اپریٹر یوز ہوتے ہیں اور اس کے بعد سیمی کولن اینڈل ایک منپولیٹر ہے جو بریک لائن کو بریک کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے اور سیمی کولن ہماری سٹیٹمنٹ کو ختم کرنے کے لئے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میری یہ سٹیٹمنٹ پوری اترتی ہے اف کے اندر تو یہ ہو جائے گی اگر یہ سٹیٹمنٹ پوری نہیں اترتی ہے جو ہم نے کنڈیشن لگائی ہے بریسز کے اندر یہ ٹھیک ہے بریکٹس کے اندر تو یہ نہیں اترتی تو ڈائیکلی ایلس کی کنڈیشن ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر ٹرو ہو جائے گی یعنی ایلس کی کنڈیشن ڈائیکلی وہاں پر شو ہو جائے گی اس کے لئے ہمارا جو ایلس کی سٹیٹمنٹ ہے ایف ایلس سٹیٹمنٹ یوز ہوتی ہے اگر یہ سٹیٹمنٹ اگر ایف اگر یہ سٹیٹمنٹ ٹرو ہوئی تو یہ ہو جائے گا ادروائز یہ ہمارے پاس پرنٹ ہو جاتا ہے کمپائلر کو رن کر کے دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو ایلس سٹیٹمنٹ یہاں پر کیا ہے اب میں اور اب میں اپنی کمپائلر کو رن کرتا ہوں یہاں پر اب ہمارا جو کمپائلر آپ نے دیکھا کہ جب بریکٹ لگی ہوئی تھی تو ہماری ایف ایلس کی سٹیٹمنٹ کام نہیں کر رہی تھی وہاں پر اب ہم نے بریکٹ کو ہٹایا دن ہمارے پاس کیا یہ کمپائلر رن ہوا میں یہاں پر لکھتا ہوں تھرٹی اب فیل لکھا ہوا آگیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے کمپائلر نے کمپائل کر دیا فیل اور پہلے کیا تھا جب ایف سٹیٹمنٹ تھی خالی تو ہمارے کمپائلر شو ہو رہا تھا کیا بلینک شو ہو رہا تھا کچھ بھی یہاں پر نہیں کر رہا تھا اور اب میں یہاں پر ایک بریکٹ میں نے یہاں پر اس بریکٹ کو میں یہاں پر ختم کروں گا اور میں اب یہاں پر اس جگہ پر اپنی اس بریکٹ کو یوز کر کے دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس کیا یہاں پر کنڈیشن آتی ہے اب بھی ہمارا کمپائلر ہے وہ رن ہو رہا ہے ٹھیک ہے یعنی ہم اپنی اس کی سٹیٹمنٹ کو ان کرلی بریکٹس کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں بٹ اس ہول کو ہم کیا ہے اس فنکشن بوڈی کے اندر یہاں پر ہمیں اس بریکٹ کو نہیں یوز کر سکتے اس سٹیٹمنٹ کے اندر تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جو اس سٹیٹمنٹ سے ریلیٹیڈ تھی جس کے اندر اس سٹیٹمنٹ کو میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا کہ اس کے جو سٹیٹمنٹ ہے کیوں یوز ہوتی ہے ایلس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے کہ اگر ہماری ایک کنڈیشن ٹیو نہیں ہو رہی تو ہماری ڈائریکٹلی دوسری کنڈیشن یہاں پر لگ جائے اور یہ ہمارے پاس شو ہو جائے تو اب ہم باقی بات کرتے ہیں یہاں پر آپ لوگ ایک پروگرام اوٹ دیا ہوا ہے آپ اس کو بھی دیکھ لیں انٹ ایکس ایک انٹیجر ویریبل انٹروڈیوز کروایا یوزر سے کہا کہ انٹر نمبر لکھیں ایکس لکھا ایکس کی ویلی انہوں نے کہا کہ اگر ایکس کنڈیشن کے اندر ایکس گریٹر دین ہنڈڈ ہوگا تو ہمارے پاس یہ پرنٹ ہو جائے ادروائز ہمارے پاس اگر یہ کنڈیشن پوری نہیں ہوتا تو ایلس دین نمبر is not گریٹر دین ہنڈڈ یہ ہمارے پاس کیا ہے پرنٹ ہو جائے اور یہ ہمارے پروگرام کی اینڈنگ لائن ہوتی ہے ریٹرن زیرو تو یہ ایک ہمیں ایکزیمپل دی ہوئی تھی ہمارے اس if else statement کے اندر اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں یہ ہمارے پاس اس کا اپریٹر یہ فلو چارٹ ہے تیسٹ ایکسپریشن ہوگا اگر ہمارے اس statement true ہوگی تو یہاں پر آ جائے گی body if کے آئے گی اور کیا ہے exit کر جائے گی otherwise ہمارے پاس false statement ہوئی گی تو body کیا ہے if else کے اندر آئے گی اور کیا ہے پھر exit ہو جائے گی یعنی program end ہو جائے گا اب باقی lectures کے اندر ہم اپنی دوسری statements کو دیکھیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لازمی ویڈیو کو لائک کریں